لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تاریخ الخلفاء میں امام سیوتی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے عدل انصاف کے ساتھ ساتھ آپ کی دور اندیشی اور اقل مندی اور علم کے بارے میں کچند واقعات لے کر آتے ہیں اور وہ ابن ابی شہبہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص پر دو شخصوں نے چوری کی گواہی دی آپ نے تفتیش حال فرمائی تو پتا چلا کہ یہ جو دو لوگ آئے ہیں نا اس کے اوپر چوری کا الزام لگانے والے یہ کچھ ٹھیک لوگ نہیں معلوم ہوتے تو اب دیکھیں نا جج جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے تو کسی پر حد دال نہیں سکتا اور کسی کو یہ کہہ نہیں سکتا بغیر ثبوت کے کہ تم جھوٹے ہو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو میں جھوٹے گواہوں کو سخ سزا دوں گا اور جب کبھی میرے پاس جھوٹے گواہ آئے ہیں میں نے ان کو سخ سزائیں دی ہیں اس کے بعد پھر آپ نے ان دونوں گواہوں کو شہادت کے لیے طلب کیا تو اب ان دونوں نے یہ اعلان سن لیا تھا تو معلوم ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے اعلان سنا وہ دونوں پہلے ہی فرار ہو گئے کیونکہ وہ جھوٹے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس شخص کو جسے بطور بلزم پیش کیا گیا تھا اسے بری کر دیا رہا کر دیا موسیقی